موسیقی 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 کی ہے اس حوالے سے کئی بار بہت سارے چینلز اور بہت سارے میڈیا آرگنائزیشن نے یہ ریپورٹس بھی کی کہ جس طریقے سے موجودہ حکومت عمران حکومت کانٹریکٹس کر رہی ہے خاص طور پر ال ان جی اور دیگر منصوبوں کے آنے والے دنوں میں پاکستان کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عمران خان صاحب کے اپنے مشیر اپنے وزیر بھی یہ باتیں کئی بار آن ٹی وی آکے کر چکے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے مہنگی بجلی پلانٹس لگائے اور گزشتہ حکومت یہ دعوی کر رہی تھی کہ وہ مہنگے پلانٹس نہیں تھے لیکن عوام کو بجلی کے بوران سے باہر نکالنے والی وہی حکومت تھی لیکن یہ دونوں چیزیں اس وقت عوام کیا دیکھ رہے ہیں عوام کیا سہ رہے ہیں عوام کیا چاہ رہے ہیں اور عوام کیا وہ فیس کر رہے ہیں کیونکہ تحریک انصاف حکومت وہ حکومت ہے جو کہ عوامی حکومت ایک بڑا منڈیٹ لے کے آئی تھی بڑے بڑے جلسے کر کے آئی تھی اور کہا یہی جارہا تھا کہ پاکستان میں تبدیلی آنے والی ہے لیکن وہ تبدیلی جو کہ اس وقت عوام کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہی ہے جس میں لوڈ شیڈنگ سرے فیرجتا ہے نہ اسے بجلی بلکہ گیس کا بوران بھی سر اٹھاتا دکھائی دے رہا ہے تو وہ سوالیاں نشان ہے حکومت کے لیے جو کہ کار کردگی بنات پر یہ دعوے کر رہی تھی کہ وہ عوام کو بورانوں سے نکالے گی بجائے اس کے کہ آن گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے اس وقت یہ دکھائی دے رہی ہے کہ عوام مزید بورانوں میں ان بورانوں میں جس سے گزشتہ حکومتیں نکال کر عوام کو باہر لے آئی تھی اس میں دوبارہ دھکیل رہی ہے ہمارے ساتھ نائم کپول صاحب ہیں نائم کپول صاحب ہیں جنرل سیکٹری انجمین تاجران اور خاص طور پر شہری بھی ہیں ایک بڑا نام رکھتے ہیں سرگودہ کی ایک بڑی اہم شخصیت ہے نائم کپول صاحب شکریہ آپ نے ٹائم دیا اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے ہر کسی کے لیے انڈسٹری ایک بار پھر دوار سے گروت کر رہے تھے ہمیں وہ دور بھی یاد ہے جب پاکستان میں انیس انیس گھنٹے لوڈ چیٹنگ ہوتی تھی اب اس وقت آن گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے کس طریقے سے آپ لوگ اس وقت سروائب کر رہے گزشتہ دو سال میں جو انڈسٹری نے جو بہتری آئی تھی اب وہ زوال کی طرف ہے دیکھیں جب انڈسٹری جب چلے گی نہیں تو غریب آدمی مزدور تو محشد کا پیہ جام ہو جائے گا جیسے کہ اب غیر لانیے شروع ہو چکی ہے تو ایک تو چھوٹے چھوٹے سے دکاندار چھوٹا کاروبار چھوٹا کاریگر ہر ہر آدمی متاثر ہو رہا ہے دیکھیں ہماری جو انڈسٹری ہے جو مال بار ایکسپورٹ کرتے تھے وہ پریشان ہے ان کے آرڈر کینسل ہونے شروع ہو گئے ہیں وہ آرڈر کمپیٹ نہیں کر رہے کیونکہ بجلی بند کی جا رہی ہے غیر لانیاں تو جب بجلی بند ہوگی مال وقت پہ پورا نہیں ہوگا ان کے آرڈر کینسل ہوگے میں سمجھتا ہوں کہ اس جو آرڈر کینسل ہوں گے اس سے حکومت کو بہت بڑا نقصان ہوگا جو باہر سے پیسے آنے تھے وہ حکومت کو نقصان ہوگا دوسرا یہ ہے کہ ہماری ملک کے اندر لیبر فارغ ہو رہی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو دیاری دار ہے جو جیسے یہ جس شاہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ انہوں نے ڈیلی تازہ کام کرنا ہے اور تازی کھانی ہے جب بجلی بند ہے تو یہ کیسے کام کریں گے تو نہ یہ کام کر سکیں گے یہ یہ لیبر فارغ ہوگی ایک پرسیپشن تھا اس حکومت کا آپ نے بھی سنا ہوگا وزیر بھی خود عمران خان صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ مہنگے بجلی کے پلانٹس لگائے گے جس کی ویعے سے آپ پروڈکشن مہنگی ہو رہی ہے لیکن شاید حکومت کی کوئی سٹریٹیجی آپ سمجھ رہے ہو اس میں ہو کہ وہ مہنگی بجلی سستی کرنے کے لیے کچھ مشکل بات نہیں سارا ایسی بات نہیں ہے دیکھیں بجلی ملے مشہد چلے گی تو غریب آدمی کا پیٹ بھرے گا جب بجلی ہی نہیں ہوگی ہماری مشہد نہیں چلے گی تو غریب آدمی تو بھکا مر جائے گا نہیں سستی ایسے نہیں ہوگی جب تک یہ پانی سے بجلی نہیں بنائیں گے ڈیم نہیں بنائیں گے تب بجلی سستی نہیں ہوگی جو متبادل ذرائع ہیں کولے سے بن رہی ہے یا دوسرے سے بن رہی ہے بجلی تیل وغیرہ سے بن رہی ہے کام از کم بجلی تو عوام کو دے نا عوام کو تو نہ مارے عوام کو تو ضلیل نہ کرے عوام کو تو بھوکا نہ مارے نا کام از کام عوام کو تو چیز دے اب بجلی کے ساتھ گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو رہی ہے دیکھیں گھروں کے چولے بند ہو رہے ہیں تو متبادل پھر گیس جائے وہ وہ مہنگی ہے تو عوام کدھر جائے سٹریٹیجی پلان بھی ہو سکے شاید پانچ سال میں حکومت جب حکومت کا پلان ہے کہ پہلے یہ جو عوام ہے اس کو مار دیں ٹھیک ہے نا جی یہ اس کو مہنگائی سے مار دیں اس کو بجلی بند کر کے مار دیں گیس بند کر کے مار دیں بھوکا مار دیں پھر نہیں جب عوام آئے گی پھر اس کے لیے بہتری ہوگی الیکشن میں بھی تو جانا ہے نا نہیں سر جی لگتا یہی ہے کہ وہ الیکشن میں نہیں جا رہے ٹھیک ہے نا جی اگر جو الیکشن میں جنہوں نے جانا ہوتا ہے جو جنہوں نے ووٹ کے ذریعہ آنا ہوتا ہے وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے بجلی ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہے سمجھ سے بالاتار ہے کہ وافر بجلی ہونے کے باوجود ہے آپ قیمتیں بڑھا رہے ہیں عوام نہیں بول رہے پھر بھی آپ نے بجلی بھی نہیں دے رہے اور بجلی بھی بڑھا رہے ہیں اور بجلی بھی نہیں دے رہے یہ عجیب ظلم ہے پھر دوسرے جو ظلم کرتے ہیں جب ریڈنگ ہوتی ہے تو وہ ایکسٹرا ایکسٹرا ریڈنگ ڈال دی جاتی ہے سمجھا رہا ہے عمران خان صاحب نے اگر اپنے جو پارٹی کے آدمی تھے ان کے ذمہ داری سمپی ہوتی نا تو وہ یہ بہتری ہوتی تھی جو جب انہوں نے لوگ باہر سے امپورٹ کی ہیں نا جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا تو ان پر ذمہ داری ڈال دیا تو وہ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں دیکھیں بنیادی جو ان کے جو ورکر تھے جو ان کے حقیقی جو پارٹی کے ورکر تھے پارٹی کے نمائندے تھے جنہوں نے بیس بائیس سال خدمت کی ہے جنہوں نے ووٹ ووٹوں کے لیے لوگوں کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے نہیں اگر ان پر ذمہ داری ڈالی جائے تو وہ بہتر مشورہ دیں گے کہ جی عوام کو سہولیات دیں گے عوام کو رزق دیں گے عوام کو کے لیے معاملات بہتر کریں گے تو عوام آپ کو ووٹ دے گی ورنہ عوام آپ کو مسرد کر دے گی ان کو لیکن ان کو بتانے والا ہی کوئی نہیں ہے سمجھ سے بالا تا رہا ہے کہ پتہ نہیں سیدھی سی بات ہے یا تو وہ وہ بلکل ہی میڈیا نہیں دیکھتے ٹھیک ہے نا جی اگر وہ کام از کم وہ صرف فیس بک کی دیکھ لیا کرے تو ان کو پتہ چل جائے گا مجھے نیند نہیں آتی رات کو مجھے پتہ مہنگائی ہے بہت زیادہ نہیں اس کوئی اس وجہ سے کوئی اور وجہ ہوگی جس وجہ سے نیند نہیں آتی ہوگی سر جی اگر عوام کی اتنی فکر ہو تو کام از کم بجلی ملک میں ہے تو کام از کم بجلی تو دے بہت شکریہ نعیم کبور صاحب بجلی کی صورتحال کیسی ہے اور موجودہ حکومت کو کیا اس کا ذمہ دار آپ ٹھہراتے ہیں موجودہ حکومت کو ہم اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کیونکہ بجلی ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہے اور آپ آپ کو بھی پتہ ہے کہ گرمیوں کا سخترین موسم جو ہے وہ گزر رہا ہے اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس وقت لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کے بعد مہنگائی کا آپ یہ عالم دیکھ لیں کہ مہنگائی آپ کے پاس کتنی زیادہ ہے آپ میں عمران خان صاحب نے کہا تھا میں نے بجل میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا آپ دیکھ لیں پٹرول مہنگا ہو گیا دور پر سامتھنگ پٹرول مہنگا ہو گیا اس کے بعد گی آئل چینی یہ پھر مہنگی ہوگی اگر ٹیکس نہیں لگایا تو یہ کیسے مہنگے ہوگئے یہ چیز بھی تو عمران خان صاحب کو سوچنی چاہیے نا لگتا تھا کہ یہ ٹھیک کر لیں گے یا لگتا ہے کہ پانچ سال میں آئندہ شاید کوئی سٹیٹیجی پلان ہو نہیں کوئی ان کا ایسا پلان نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ووٹ اگلے الیکشن میں شاید ان کو نہ ملیں جتنی بھی باہر ایمپورٹ کی ہوئے ہیں انہوں نے جو مشیر وزیر انہوں رکھے ہوئے ہیں یہ تمام دوسری جماعتوں سے آئے ہیں ان کو چاہیے کوئی اپنے ایسا پلان بنائے جو غریب عوام کو ریلیف ملے ایکسپرٹ بندہ ہے لگتا ہے کہ حکومت میں اگر اس کا مشورہ مان لیا جائے حکومت عمران خان صاحب کو تو بہتری آ سکتا ہے عمران خان صاحب جب کنٹینر پہ تھے وہ کہتے تھے میرے پاس دو سو بندوں کی ٹیم ہے جو میں ملک کو صحیح کر دوں گا بجائے ملک صحیح ہونے کے یہ نیچے جا رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اگر ٹیکس نہیں لگائے تو مہنگائی اتنی زیادہ کیوں گیس کی آپ لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں حالانکہ گرمی میں مہنگائی گرمی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی تھی اور اسی طرح لوڈ شیڈنگ ہے اور گروں کے چولے بند ہیں صبح ناشتے کے لیے گیس نہیں ہے دوپیر کو کھانے کے لیے گیس نہیں یہ دور پہلے بھی آیا تھا وہی وہی یاد آ رہا ہے کچھ نہیں دور یہ بالکل پہلے آیا تھا مگر یہ ان کی پلیننگ جو ہے نا وہ آپ غلط ہے تو شاید گزشتہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے میں نہیں سمجھتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی کیا سمجھتے ہیں حکومت کے بعد پانچ سال ہیں دو سال ہو رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوں گے حالات بہت مشکل نظر آتا ہے جی دیکھیں ادارے جو ہوتے ہیں نا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو سسٹم ہوتا ہے اس کو سیٹ اپ صحیح کریں ٹھیک ہے عوام کو ریلیف دیں ٹھیک ہے کسی قسم کا ریلیف نہیں ہے گیس بجلی ایل پی جمینگی کر دی ہیں انہوں نے ٹھیک ہے کسی دارے پہ کنٹرول نہیں ہے حکومت کا کسی دارے پہ کنٹرول نہیں ہے جب کنٹرول نہیں ہوگا تو یہ عوام ضلیل ہوگی یہ بھی کہہ رہی ہے انکم آپ کی بڑھ گئی ہے آپ کی پرچیزنگ پہاوری بیڑھ گئی ہے کہتے ہیں کیسے بڑھ گئی ہے دیکھو نا جب مہنگائی ہوگی تو کام رکھ جاتے ہیں سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے تو آپ کی انکم بڑی نہیں کوئی انکم کام ہوگی ہے چیزیں تو مہنگی ہوئی نا کام بلاک ہوگیا جب بڑھ جاتی ہیں تو کام پھلاو ہو جاتے ہیں اس میں منافع نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا مہدوری کام ہو جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں پرچیزنگ پاور بھی کمزور ہوگی کمزور ہوگی اس وقت جو بجلی کے ریٹس ہیں اور بجلی نہیں بھی آ رہی ہے یہ بہت مہنگی ہے ریٹس ریڈنگ کا مسئلہ جو انہوں نے پیدا کیا ہے اگر ریڈنگ ہوتی ہے نا ستائیس کو جو مینشن ہوتی ہے بل کے اوپر تو یقین کہ میں حلو دیتا ہوں اس چیز کا ستائیس کو مینشن کی ہیں انہوں نے اور اکتیس کو ریڈنگ لے گیا ہے بندہ ستائیس کی ڈیڈر لکھتے تھے ہیں اور کتیس کی ریڈنگ ریڈنگ ڈال دیتے ہیں صرف سلیب ریڈ بڑھانا کے لیے دو تین دار کا ٹکل لگاتے ہیں ایسے ایسے ہو رہا ہے یہ کرپشن میں حلف دینوں کو تیار ہوں چیز ہے پھر کرپشن کرپشن اور کیا ہے ریڈ بڑھا دیتے ہیں کہ یونیٹا کر زیادہ ہوں گے تو ریڈ بڑھ جاتا ہے یہ جو بودھ رہے ہیں ان کے اپنے سارے ادارے انہوں نے اپنے بانڈ لی ہیں انہوں نے خرید لی ہیں اس لیے سارے کام کرتے ہیں یہ ساری اندر بیٹھے ہیں اندر بیٹھے ہیں یہ ٹھیک ہے ہاں جی کیا صورتحال ہے اس وقت عوام کیا کر رہی ہے عوام صبر کر رہی ہے جی اور صبر کا پیمانہ آپ ٹوٹنے والا ہے خان صاحب کو چاہیے کچھ شرم کرنے آپ کنٹینر پہ تو کھڑے ہوگے کہتے تھے یہ بل پھاڑ دیں یہ نجاز ہے کم سے کم اپنے ضمیر سے پوچھیں رات سونے کے وقت آپ کا ضمیر جاگے تو اس سے پوچھیں میں عوام کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اس عوام کو یہاں تو خودکشی سب کی ضمید آرہی ہے کیا میرے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ لوگ بے روزگار ہو جو کہ اب مسلمانوں نے کی ہمیں سزا دے رہے ہیں یہ لوگ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی اسمبلی میں بیٹھ کے بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں غیرت ان کے پاس نہیں ہے دیکھتے نہیں ہے کسی قریب آدمی کا چولہ جا رہا ہے کہ نہیں وہ کھانا کھا کے سو رہا ہے یا مر رہا ہے دس سروے بیس سروے جی چینی کے ریٹ سے جے میں ڈال لیا ہمیں جی وہ سر اس نے انویسمنٹ کی تھی خان صاحب پہ اس نے کاروبار کی ہے وہ خود نہیں آ سکتا تھا جانگر ترین کو پکڑ رہے ہیں کیسے پکڑیں وہ کہتا ہے تین آپ کی کرسی کے پائے میرے نیچے ہیں کیسے پکڑیں گے یہ امران خان صاحب ڈر گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس پاور نہیں ہے ان کے پیچھے جو انویسٹر ہیں وہ انہیں چلنے نہیں دیں گے عوام کی پاور سب سے بڑی ہوتی ہے یہ بلیک میلرز کی پاور بڑی ہوتی ہے اس وقت تو بلیک میلر بڑے ہوئے ہیں عوام آٹے چینی سے باہر آئے تو پھر سوتے ہوئے بڑے لیڈر کو چاہیے شرم شرم کرے بتائیں کہ میری عوام آپ نے مجھے لائے تھا ناچ کے میں آپ کو نچا رہا ہوں یہ آپ کا حق ہے کہ ناچیں آپ لوگ دعائیں نہیں کرے کہ اللہ پاک انہیں غرق کرے ٹھیک کر رہا ہوں میں ایسا طرح کریں گے جب پوری قوم مر جائے گی وہ کہتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں آپ کو مار کے چھوڑوں گا چلیں میں ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد انہی شرط سے بات کنٹینیو کریں گے کی یہ کیا کہتے ہیں اور اس وقت اتنا ان کے دل کے اندر یہ کونسی آگ لگی ہوئی ہے جو ان کے الفاظ اتنے سخت ہیں جو کہ سن کے وقت کی اثر ہو رہا ہے تو ان سے مزید بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد موسیقی 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 تنقید کر رہے ہیں ہم اس وقت سٹریٹ میں موجود ہیں سٹریٹ پروگرام کر رہے ہیں عوام سے پوچھ رہے ہیں وہ عوام جو کہ سروایب کر رہے ہیں سب سے زیادہ لوڈ شیٹنگ پہ وہ کاروبار جو کہ کچھ سالوں سے ختم ہو گئے تھے دوبارہ کٹ کرے ہوئے ہیں اور ان کاروباروں میں یو پی ایس بیٹریز اور جنریٹر کے کام دوبارہ سے عروج پر آ رہے ہیں یہ معاملہ صرف آئی پی پیس کا نہیں ہے ناہلی کا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سے ایک سمیل یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ انویسٹر جو کہ ایک عرصے تک ہم سنتے تھے کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یو پی ایس پہ جنریٹرز پر کے لوڈ شیٹنگ ہوگی تو ان کی چیزیں پروڈیکٹس بکیں گی تو وہ کاروبار بھی بڑھ رہے ہیں تو ہم ایک شخص سے بات کر رہے تھے تو مدینہ کی ریاست کی بھی بات ہوئی تھی عمران خان صاحب خود بتایا یہی جاتا ہے کہ بہت اچھے انسان ہے نماندار آپ کا پرائم منسٹر ہے تو ایک بندہ کوشش تو کر رہا ہے لیکن ٹیم وہ کہہ رہے ہیں اچھی نہیں ملیا سر مجھے آپ بتائیں ایسی امانداری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو جبکہ پیپلز پارٹی کی حکومت گئی نواز شریف صاحب آئے تھے ایک سو سترہ ایر وے لیٹر پٹرول تھا جب انہیں ناہل کیا گیا چونسٹر وے تھا اگر وہ کرپٹ ہیں تو انہوں نے کیسے یہ کی چور ہے نا وہ تو بھاگ گئے وہ چور ہے تو یہ اماندار کیا کر رہے ہیں ایک سو چودہ روپے لیٹر آج پٹرول ہوا ہے یہ آہل آدمی ہیں سوتے ہوئے کہتے ہیں جی پٹرول کے دو روپے کم ہوگے جب اٹھتے ہیں کہتے ہیں چار پر بڑھ گئے نواز شریف صاحب باہر بھی تو بھاگ گے وہ کر رہے ہیں وہ چوری کی ہے ملک لوٹ لیا سر آپ کے ادارے سب خلاف ہو جائیں آپ کیا کریں گے آپ کے گھر والے خلاف ہو جائیں آپ گھر چھوڑیں گے کی نہیں آپ کو میں مجبور کر رہا ہوں گھر چھوڑ دیں تو عمام کیا چاہتی ہے عمام چاہتی ہے وہ چھوڑ ٹھیک تھے وہ واپس آج ہیں وہ واپس آج ہیں ہمیں کم سے کم روٹی تو کمانے دیں گے سر یہ کریپشن نہیں ہے جو ایک روپے کی چیز تھی اب بیس کی ہوگی ہے یہ کریپشن نہیں ہے مجھے یہ بات بتائیں کس حکومبن میں آلو ڈیڑھ سو روپے کلو بکے اس حکومبن میں بکے ہیں اب سبر تو کریں دو سال پڑھے ہیں شاہد عمران خان ایسا کر لے آپ ووٹ اسی کو ہم سبر کرتے ہیں چار سو روپے کلو بکیں گے کوئی امید نہیں انشاءاللہ جو آدمی کنٹینر پر کھڑے ہوگے باتیں کر سکتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے آشریف آئیں گے الحمدللہ میں کہتا ہوں شیر شیر ہے چور ہے نا ان سے کم چور ہے کم سے کم وہ کھاتے تھے ملک پہ لگاتے بھی تھے جب سے وہ گئے ہیں نہ کسی گٹر کا ڈکن نہیں بنایا ہے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ ابھی تین سال میں سوچ رہے ہیں ہم کریں گے کیا ابھی سو رہے ہیں جب اٹھیں گے پتہ لگے گا پانچ سال پورے ہو گیا ہم گھر کیا ہی سیاست کی سمجھ آتی ہے سن رہے تھے نہیں عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب میں کون عمران خان اچھا ہے اچھا لگتا ہے آپ کو پہلے اچھے لگتا ہے اب نہیں لگتا ہے اب کیوں نہیں اچھے لگتا ہے ننگائی کر دیا ہے اچھا تو اب پھر کوئی اور option ہے کس کون ہوگا آپ پاکستان کا پرائم نیسٹر کوئی پتہ نہیں نواز شریف ہو جائے نواز شریف ہو جائے ہاں ہونا چاہیے کون نواز شریف کو وہ تو کہہ رہے ہیں چور ہیں وہ چورتے امران خان نواز شریف کرنا گالنا بات مکان کرائے جناب ساڑے ساڑے ساتھ ساڑے پہ مینہ صاحب کہہ رہے ہیں ایک کروڑ نوکریاں دینیاں نوکریاں کی دینے سانوزہ مکان دیتا ہے تین ملے سانوزہ جناب کی یا لکھ مکان دینے انہوں نے انہوں نے دے گا جنہوں نے اپنے انہوں نے دے گا ساتھ تانو سانوزہ دے گا کدیب نہیں دے سکتا ہے دے مکان کرائے دے مکان ساڑے جلیدہ بیل کی نام دے کدیب آندہ پینتیس ہو کدی جناب چار دار کدی جناب اپنا ستارہ سو کدی ایسی ترین مطلب ہے اندر لگے پکے جلدے ہیں بکے دو ایک چھاڑتا لیں کے دوجہ مطلب ہے وہ بکے رہا تو جڑا مطلب ہے دو جہا ٹیبل فین چلدا ہے دیاری جڑا چھاڑا چلدا ہے مطلب ہے کھوٹا ریڈی چلانے ہیں بیل بیلے جناب بینجے جائیدہ بیس کروں بھی جا کے جڑکاں کھائی دیا کاروبار جو نہیں ہے کوئی بھی ان جا کے دے لو چھے بلاک کھلوتے ہیں ان جس کھلو کھلو کے تنگ آجیدہ یقین کرو کہ دیب ساڑی چون دے لو جو کو جا ہے بینا میں تانو پیچھلے دی دکھایا سی بیل میں چلے آنے دیکھے جناب بیل دکھایا سی کہ بیل کنہ سی میرا حال ہے تیرہ سو ستر پیدا دکھایا سی اوہ نہیں سی ادا کر سکتے وجہ کہ کاروبار نہیں ہے کوئی بھی اگلی کمہ سی عوام تے خوش آلہ آسی نا جو مرضی سان چور سان ڈکیڑ سان جو مرضی سی لیکن عوام خوش سی عوامنو اے چیز کوئی پرواہ نہیں سی مطلب ہے کہ ہر بندرہ رگزار چالدہ سی ان بیر گزاری ہے اے دی بیچہ ہر چیز مہنگی مگائنے لکت اور دیتا ہوئے نہ کوئی سوندہ نہ گندہ نہ جاکت چھوٹی مڈی میں جا کے میں ساتھ دکانہ پھی رہا ہمیں اکسو ساٹھ روپے کلو نیمو بھی کریا جناب ریڈیاں لے تو دن پہلے تا سور پہ سی اتھے تا سور پہ ہونتا نو مل جند ہے اتھے جا کے چور بزاری جناب مار کیٹا جناب اکسو ساٹھ روپے ہون میں نا چلو تانو کہن کے جناب اکسو ساٹھ روپے بدلت و جدی زمانہ ہدا ہے رہی کون پڑے جناب جنا تھی مڈیٹ کیٹان ڈی جناب اوڑا اکسن نہیں لند سے پاس ستر مکایی اللتے آن دے کو نی وہ جڑا کو تاجرalı جناب وہ مال ہون نے کٹے جناب اپنا چھو پی چوریو بیج دینے اپنے بار و بار بیج دینے تو کوئی پچھنانا نہیں کچھنا نہیں جناب ہو اسی تیچانے آپ کوئی کمت ہی بے اسی تیشانو ترجمچنے مزدور آدمی ہے روٹی دے کم سے کم ملے گی دمران خان دو سالہ ٹھیک کرلے چاچا جی تھوڑا صبر تھا تین سالہ جو کی کتاب ہے جرا ہون اگوان پوکھو مرنو جانتے پہ روٹی تو بھی جانتے رہے ہیں تین سال پتہ نیسی زندگی رہنے نہیں رہنے دو سالہ بیچے اگر یہ آ رہے ہاتھ اسی دو سال دے کردے بھی نہیں گئے یقین کرو جو حالات جا رہے نے اسی دو سال بھی پتہ نہیں کنے دیکھے نے سال دہ بھی نہیں کٹی اسی اور روٹی دے کم سے کم ملے بچے دے خوش آلون کاروبار ہوں جی کوئی نہیں کرلے دی پھر ٹھیک کرلے دے ٹھیک کرلے دے ٹھیک کرلے گا سمجھ دوں دو سال اچھ کرلے گا پائی جانا سیدھے کہنے آئے ایکشن لیا نے سارے وڈے تاجناتے جناب چھاپے مارنے مگائی کتھوں ہوئی ہے کٹن نمال کٹن سالہ کتاب میں دکھانا میں نا سٹاک جتے لگے جسے جسے لگے نے گورنٹ کرے اس باتے تو اچھی نہیں دے سٹاک جے لگے ہر جگہ دے جیسے وارد سپلائی روڑ دے چلے جو پہلی کوٹھی نالی جناب جا کے دے لو کی میں پرے پہنے سٹالان دے پرے پہنے لیکن پوچھنا اللہ کونے ناتا نو پوچھنا نا دردے نہیں ہونا تھا جی دردے نہیں مال لیندے نے اگلے جناب اگلے مال دیندے نے اگلے کار بیٹھیں اگلے پہجی ادھر نہیں آنا ڈالتے ہوئے گریب آدمی مارے جا رہے جدھر ویکھو کاروبار کو نہیں بیر گزاری ہے مکان ڈا کرائی ہے نا ڈا کروکے ڈا کریا دینا ماننا کہ سوچ نہیں آکے کی کریں گے کو پانڈے بے چاں گے کچھ چیز بیچ کے تک راتے کرا تک راتے دینا دا صرف مداری کین دی ہے جو مداری ہونے ذاڑی ہے کو ساتھ ستھرتے ہے تو کچھ چاہیے ہاں لیکن کو کوئی اکشنی نظر نہیں آرہے کوئی کمائی ہے آٹھا چینی مینگا تھوڑا تینی نا پہلے کی ملے لاندے اسے پہلے جڑا پی جڑا پی جو ہون ستر بے کلو آٹھا مطلب ہے انہیں دے راشن پہلے کینے دہا ہندے ہونے سابق ہونے جدہ تازی کمانی تازی کھانی دو کلو آٹھا لائنا ادھا کلو چینی لائنی پایا کے ہو لیا نا دیاری جاتی تو ٹیم جا کے پاس کرنا چینی کلو ایک سو دا سر پہ کلو دے رہے سوالا بھی کام ختم کر دیو دا سر بے بھی فرق پہندہ لیکن وہ دس سر پہ اگر انڈسٹری لیز اپنی جیب میں ایسے شخص کی جیب سے چوری کر کے ڈال رہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے چاہے وہ جانگیر ترین صاحب ہوں چاہے وہ شریف فیملی ہو چاہے وہ زرداری فیملی ہو کوئی بھی ہو ایسے لوگوں کی جیبوں سے ڈاکہ مار کے اگر وہ عرب پتی بن کر اپنی سوسائٹی کے اندر آپ نے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں ہیلیکپٹرز پہ پھیر رہے ہیں نیوزی لینڈز کے اندر جا کے ویکیشنز انجوائی کر رہے ہیں تو ایسے بندے کی جیب سے آپ دس سر پہ چوری کر کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو افسوس ہے کیونکہ یہ ایتھیکلی جرم ہے قانونی تو شاید جرم ہیں آپ پکڑے جائیں قانون کے مطابق کوئی پتہ نہیں پکڑ جاتے ہیں یا نہیں جاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑی بڑی مچھلیاں ہمیشہ سے نکل جاتی ہیں اور وہ بڑی مچھلیاں بھی ڈاکہ ایسے بندوں کی جیبوں سے ڈال کر اس وقت انجوائی کر رہے ہیں مرات لے رہے ہیں بڑی بڑی جگہوں پر جا رہے ہیں لیکن افسوس کی بات کہ چوری کس کی جیب سے کی ایسے آپ کو بدوائیں لگیں گی آپ کو بدوائیں لگیں گی ایسے بندوں کی تو ایک بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد مزید بات کریں گے لوڈ شیٹنگ کافی ہے اس وقت میں جس جگہ پر موجود ہوں یہاں پر بھی بچھلی بند ہے شدید گرمی ہے اور اس طرح کا سروائیول اس وقت پورے ملک کے اندر لوگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ گرمی کے ساتھ اس وقت جو پنکھیں ہیں وہ بند ہیں اس وقت ہر جگہ پر حفظ ہے اور حفظ کے ساتھ ساتھ گرمی کے ساتھ ایک ایک بریک اور بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں موسیقی 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 جہاں پر مختلف لوگوں سے بات کر رہی ہے تاجروں سے بات کی جا رہی ہے موجودہ حکومت میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بجلی لوڈ شیٹنگ جو ہے وہ توویل سے توویل ہو رہی ہے اس سے پہلے موجودہ حکومت کے ہی خود پرائم منسٹر یہ دعوے کرتے تھے کہ ان کی حکومت نے بجلی پر کابو پا لیا ہاں کہ گزشتہ حکومت میں بھی بجلی کے یہ دعوے کیا گئے کہ انہوں نے لوڈ شیٹنگ پر کابو پایا ملک کو اندھیروں سے نکالا اس طرح کی وہ باتیں جو کہ گزشتہ حکومت نے دعوے کیا تھے وہ موجودہ حکومت بھی کر رہی تھی لیکن اب آن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے بجلی کی لوڈ شیٹنگ سنبھالی نہیں جا رہی ہے کئی سو میگا وارڈ کا شورٹ فال اس وقت ملک میں اندھیروں کی طرف جاتے وہ دکھائی دے رہے رات کے ٹائم دن کے ٹائم ہر ٹائم میں بجلی دو سے تین گھنٹے جاتی دکھائی دے رہی ہے اور دہی علاقوں میں یہ سلسلہ سرگودہ کے مختلف دہی علاقوں میں میں کچھ دن پہلے للیانی شہر میں گیا جو کہ ایک دیہات ہے وہاں پر سولہ سولہ گھنٹے شکایت کی جاری تھی کہ لوڈ شیٹنگ اس وقت جاری ہے اس ساری صورتحال میں سرگودہ شہر میں بھی یہ صورتحال تھمی نہیں ہے یہاں پر بھی صورتحال ہے تو لوگوں سے بات کریں گے تاجوں سے بات کریں گے تو کس طریقے سے بجلی کے بل ویسی آ رہے ہیں لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے کیا معاملات ہیں سمجھتے ہیں حکومت سنبھال لے گی یا ذمہ داری کس کی تھی ذمہ داری تو ظاہری بات ہے کہ جو حکومت مجود ہے اسی کی تھی ہم نے ووٹ دیا تھا کہ بہتری ہوگی لیکن بہتری کی جگہ یہاں پہ جو نظام چل رہا ہے وہ سب کو پتا ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب تو خان صاحب کے لیے ایک میسیج ہے زیادہ لمبی بات نہیں ہے خان صاحب جان دیو ہون تے کمران دیو وہ دو سال اور رہیں گے تو وہ دو سالوں میں ٹھیک کر لیں گے پہلے تو بہت امید تھی لیکن جس ہی صاحب سے اب چل رہا ہے وہ امید بھی جو ہے نا کہہ لیں کہ دم توڑ رہی ہے ووٹ دیا تھا لائف میں فرس ٹیم دیا تھا اور خان صاحب کو دیا تھا لیکن یہ امید نہیں تھی کہ آگے سے یہ ملے گا ہمیں کیا ملا پھر آگے سے بس آپ کے سامنے ہی ہیں سب کوئی صبح کیا ہوا تو آتے ہیں کیا کیا ہوا کیا کیا ہوا ایک تو مہنگائی ہوئی جو کہ وہ کہتے تھے کہ حکمران چور ہے اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے یہ خان صاحب کے لفاظ ہیں اب ان لفاظ کا ہم کیا مطلب نکالیں خان صاحب بھی چور ہے بات تو یہ ہے نا کہ ان کا یہی بیان تھا کہ جو چ collector چور ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہے مہنگائی ہو رہی ہے کھا گئے ہیں پاکستان کو اب پاکستان کو کون کھا رہا ہے اب تو خان صاحب ہے تو بات end پھر وہی خان صاحب جان دے کو ہوں squad صاحب کیا چاہے جو بھی ہے ظاہری بات کو بری الزراوز بے بھ刻یں적인 نینہ بلکل نہیں جھو کہہ رہے ہیں بچھلی حکومتوں نے مہنگی بجھلی خریدی صاحب Sport قسم اس بیل کے لئے محسن برہا ہوں میں کچھ بھی کر گیا ہوں مجھ سے چھوٹا بھائی ہے وہ سال میں دو سال میں دھائی سال میں کبھی تو کوئی تو بہتری لائے گا کوئی ایک بہتری آ جائے لیکن مجھے تو ایک بہتری بھی نظر نہیں آ رہے نہیں آ رہی نہیں آ رہی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہاں جی کیا صورت ہے آلہ جی سوا سر جی بجلی کی جو انہوں نے وعدے کیے تھے مجودہ جو حکمران ہے کہ بجلی اب بار بار بجلی ایک ٹائم ٹیبل نہیں ہے بتایا نہیں جاتا واپٹہ آلے یہ نہیں بتاتے کہ بجلی کس وقت آ رہی ہے کس وقت جا رہی ہے جیسے جیسے دیکھیں پہلے تو لاگ ڈون تھا تاجر بہت پریشان تھے اس ویسے مارکیٹیں بزارے بند اس کے بعد اب یہ کوئی بہتری آئی ہے تاکہ کوئی کاروبار کھول جائے لیکن دوسری جانب بجلی کا بار بار بجلی جا رہی ہے آ رہی ہے گھر میں پھر چلے گی ہے یہ ابھی آپ کے سامنے دیکھیں تھوڑے دیر پہلے بجلی آئی ہے دس منٹ کے لیے اب پھر چلی گئی ہے تو یہ کوئی واپٹہ لے ان کو چاہیے جو واپٹہ جو سرگودے میں اگر وہ کوئی ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ بجلی کا یہ ٹائم فریم ہے اس ٹائم جانی ہے اس ٹائم آنی ہے فیس کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پر پیچھے بجلی نہیں ہے ہم کیسے دیں سسٹم میں بجلی نہیں ہے یہ تو پھر یہ گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے یہ دعوی تو کر رہی ہے بار بار بلکہ یہ کچھ دن پہلے ایک ڈیم کا جو اعلان کر کے آئے ہیں کہ یہ ڈیم کا ہم نے افتداد کر دیا ہے یہ تو وہ کیوں نہیں چلا رہی بتائیں دوسرا یہ سولر پینل کا یہ آپ کہتے ہیں کہ بار بار گریبوں کو دیں گے یا جو مارکیٹوں میں یہ جیسے لگائیں گے ہاں جی تو اس کے بارے میں بھی یہ عوام کو دیں اور دوسرا بجلی کا بل آپ دیکھ رہے ہیں بار بار بڑھا رہے ہیں تو کسی چیز پر تو کنٹرول کریں نا اگر بجلی نہیں آ رہی تو بجلی کا بل تو کم کریں تاکہ عوام کو کچھ تو ریلیف ملے کیوں جس طرح کی ہے بجلی مہنگی بھی ہوئی ابھی نیپرا نے بھی کہا کہ اکتوبر میں پھر دوبارہ بجلی کے ریڈ ہم ریوائب کر رہے ہیں مہنگی بھی ہو رہی ہے اور بجلی مل بھی نہیں رہی ہے تو کیا اس کی کوئی سکیٹیجی ہو سکتی حکومت کی کہ آگے جا کے آپ کو بجلی سستی مل جائے یا وہ آئی پی پیز جس کو حکومت ہی موجودہ حکومت تنقید کر رہی تھی کہ یہ مہنگی بجلی لے رہے ہیں ہم ان سے تو ان کو شاید سائٹ پہ کرنا ہو سر دیکھیں یہ جو بھی قومت آتی ہے نا وہ سارا بوجھ پچھلے پہ ڈال لیتی ہے یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جو معایدے کی ہیں تو اس کے مطابق جو ہے نا ہم یہ سستی نہیں کر سکتے اگر یہ سستی نہیں کر سکتے تو کچھ تو وام کو تو جواب دیں یہ اگر سستی نہیں کر سکتے تو بجلی تو دہی نا بجلی بھی نہیں ہے دیکھیں ہم جنریٹرے چلاتے ہیں یوپیس چلاتے ہیں بیٹریوں بار بار لینے پڑتی ہیں تو اس کا بوجھ تو ہمارے اوپر جو تاجرد راتے اس پہ آ رہے ہیں نا گورمنٹ تو ہمارے سے وصول وہ ویسے ہی کر رہی ہے نا تو آپ کی انکم بھی کم ہوئی ہے سر بڑا فرق پڑتا ہے بیٹرییں لگاتے ہیں یوپیس اگر چھے مینے وہ بیٹری نہیں لکھالتی بیس بیس ہزار کی ایک بیٹری ہے اگر پٹرول ہے وہ چار پانچ سو کا وہ پٹرول روزانہ کی بنیاد پر لگتا ہے بجلی نہیں ہے گھروں میں جب رات کو جاتے ہیں ادھر بھی بجلی نہیں ہوتی تو خدارہ کچھ ہمارے اوپر جو رہم کریں تو اگر بجلی ہے تو وہ ہمیں بتائیں مہنگی ہے تو دے تو صحیح بلکل ایسی ہے اگر مہنگی ہے تو دے تو صحیح بجلی کی صورتحال تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے اس میں گورمنٹ کا بھی اتنا زیادہ قصور نہیں ہے کیونکہ پیچھے ڈیم میں پانی کم ہوگی اس کے وجہ سے بجلی کی پیداوار کم ہو رہی ہے جب کسی چیز کی پیداوار کم ہوگی تو زیر اسی بات ہے کہ وہ چیز مارکیٹ میں کم آئے گی اسی طرح بجلی کی پیداوار کم ہو رہی ہے تو لوڈ شیٹنگ تو بڑے گی لوڈ شیٹنگ بڑے گی تو بجلی تو جائے گی لیکن گزشتہ حکومت یا پوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ ان کے دور میں اتنی بجلی کم نہیں تھی انہوں نے تو چوبیس زیرو لوڈ شیٹنگ کر دی تھی اور یہ موجودہ حکومت کو دے دیا تھا سسٹم ان سے چلا ہی نہیں ہے جی دیکھیں یہ آپ کی بات دروست ہے ہر حکومت کا یہی کام ہوتا ہے وہ آتی ہے وہ بیگ حکومت کو قصور والٹ رہتی ہے زرداری صاحب جب گیا تھے وہ یہی کہہ گیا تھے کہ ہمارے جی بجلی زیرو لوڈ شیٹنگ ہے کوئی لوڈ شیٹنگ نہیں ہے نون لیگ یہ حکومت بھی جائے گی یہ بھی یہی کہہ جائے گی کہ زیرو لوڈ شیٹنگ ہے لیکن اس میں کچھ عوام کا قصور ہے کچھ گورنمنٹ کا قصور ہے اور اب پانے نہیں آرہا تو اس میں گورنمنٹ کیا کرے یہ گورنمنٹ جائے گی پانچ سال بعد سمجھتے ہیں یہ گورنمنٹ پانچ سال یہ بھی پورے کرے گی اس سے آگے بھی پانچ سال نشاءالہ پورے کرے گی مہنگائی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر عوام تو کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے عوام کہہ رہی ہے یہی عوام ہوت دے گی عوام تو یہ بھی کہتے کی ہم نواز شریف کو poisoning دیں گے اب یہی عوام کہہ رہی ہم نواز شریف کو ووٹ دیں گے عوام کا کچھ گیا ہم عوام یہی عوام کہتے تھی اور پھر پھیر آنئے گے کان سال دندہ بار کان سا دندہ بار کان کا دنکہ انشاءاللہ انشاءاللہ دو سالوں میں سال میں اللہ نے دل دو سالوں میں ح настی مرادی جانگیر ترین صاحب سبھی پکڑے نہیں پکڑے کیوں نہیں پکڑے گے زمانہ دی پہ رہا ہوئے ہیں وہ لوگ پکڑے تو گیا تھے نا پھر رہا ہوگئے ہیں انشاءاللہ سب کوئی سیٹ ہوگا باہر تو نہیں چلیں گے نواز شریف صاحب کی طرح جی دیکھیں نواز شریف صاحب تو نواز شریف صاحب کی آپ کیا بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں چین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں کوئی ایسا ہسپٹل نہیں منایا جس میں سردرد کی دواء لے لیں نواز شریف صاحب کی تو آپ کیا بات کرتے ہیں جو امیر لوگ ہیں وہ ایسی کرتے ہیں کیس جان چھڑوائی ہے دالتوں سے تھانوں سے جان چھڑوائی اور باہر بھاگ گئے چور تھے یہ مافیا جو ہے نا مافیا مافیا گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیتا یہ چور تھے جو بھاگ گئے زہریسی بات ہے چور ہوتا ہے تو بھاگتا ہے جو چور ہے وہ بھاگ جاتا ہے جو چور نہیں ہو تو وہ بھاگتا ہے کبھی سامنا کریں ڈالتوں کا سامنا کریں آئے واپس پاکستان میں پاکستان سے پیار ہے تو پاکستان میں واپس آئے انشاءاللہ 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 سر کوئی ٹینشن نہیں ہے چلیں جی امران خان صاحب کے ابھی مدابی ہیں ہاں جی کیا صورتحال ہے جی یہی آپ کے سامنے بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے دنیلو خارف ہو رہے ہیں بس اس سے زیادہ کچھ لگا سکتا ہے حل ہے اس کا سمجھ اس کا حل ہے اگر حکومت کے پاس نہیں تو ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیں نا ہم تو نہیں کہ یہ تو حکومتوں کا کام ہے جو عالی کی عادت ہے وہ کر سکتے کچھ اس سے پہلے بھی پیالی کرتی رہی ہیں جو ایسے بھی تھے کچھ کرتے رہے مسئلہ ہے یہ کہ اگر پچھلے چور تھے تو یہ تو چور نہ بنے نا پچھلے تھے مان لیا یہ تو چور نہ بنے یہ تو ساتھ میں پچھلے ریکارڈ ان کے توڑے ان سے بہتر کام کر دیا یہ توڑ دیا ہے اس سے زیادہ کام کر دیا یہی ریکارڈ توڑا ہے کہ جو چیز دس رپے کی ملتی پچاس رپے کی مل رہی ہے ریکارڈ تو اس نے توڑا ہے اور سے زیادہ کیا کر سکتا ہے بجلی بھی مہنگی ہوگا بجلی بھی مہنگی گیس بھی مہنگی دو سال میں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کر لیں گے کے لئے پانچ سال بھی آنے والی دس نسلے میں نہیں خیرہ ٹھیک کر سکتی ٹھیک ہے جی یہ سورج آل ہے اس وقت مارکٹس تھی اندر ہم موجود ہیں جہاں پر بجلی لوڈ شیٹنگ ایک بڑا مسئلہ ہے ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے یعنی کہ موجودہ حکومت نے وہ لوڈ شیٹنگ جس کا جن بوتل میں بند کر دیا تھا کسی دور تک وہ لوڈ شیٹنگ زیرو تھی اس کو دوبارہ آن کھڑا کر دیا الزام جو ہے وہ اس وقت موجودہ حکومت پر ہے عمران خان صاحب پر آویسلی عمران خان صاحب نے جو دعوے کیے وہ دعوے تو پورے نہیں ہوئے بلکہ اس کے برعقص ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور عوام اس وقت بلبل آؤٹے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ عمران خان صاحب اس کشتی کو اس بھمور سے نکال کے کنارے تک لے جائیں گے لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ کشتی جو کہ کنارے کی طرف جاری تھی اسے دوبارہ یو ٹن لے کر بھمر میں ڈال کر اس وقت عوام کو پریشان کر رہے ہیں تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ اس وقت عوامی ردیعمل آ رہا ہے فیصلہ آپ کے سامنے فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہمارے پروگرام اس وقت ختم ہونے کا وقت ہو گیا اپنے میزوان محسنوں کو نازم جات دیجئے اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہے لنے کے بعد موسیقی